السلام علیکم تو ذکر ہو جائے آج اس فلم کا جو آج آپ کے سامنے ریویو کے لیے پیش کی جائے گی اور سال 1966 میں 69 نمبر پر ریلیز ہونے والی اس فلم کا نام تھا بھوال سنیاسی جانے بہار پکچرز کے بینر تلے تیار اور ریلیز شدہ اس فلم کے سرمایہ کار بیبی اسلام تھے جس کی ہدایتکاری رونک چودری نے کی فلم کی کہانی نسیمہ یاسمین نے لکھی کیمرامین افضل چودری تھے بنگولی زبان کی یہ فلم مشرقی پاکستان کے ڈھاکہ فلم کارپوریشن میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ ہال کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں کون کون سے اداکار شامل تھے آئیے دیکھیں فلم کے نمائی اداکاروں میں انام احمد، شوکت اکبر، انوارا، خلیل، قاضی خالق، ریشمہ، رانی سرکار، امجد حسین، اکبر، فرید علی، سنجیب دت اور شہنشاہ شامل تھے اس فلم کی موسیقی میں کون کون سے نام شامل تھے اور کس گلوکار نے کتنے گانے گئے آئیے دیکھیں نیلو فر بیگم، شہناز، ربیقہ سلطانہ، بشیر احمد اور سہراب حسین کے گائے گیتوں کی شاعری اختر یوسف نے کی جن کا موسیق ستیہ شاہ نے ترتیب دیا گلوکار عربیقہ سلطانہ نے اس فلم سے اپنے پاکستانی فلمی سفر کا آغاز کیا اس فلم کے گانے کون کون سے تھے اور کس گلوکار نے کون سا گانا گایا یہ معلوم نہیں ہو سکا لیکن ہم آپ کو اتنا ضرور بتا سکتے ہیں کہ یہ فلم بھی دو سپتمبر 1966 بروز جمعہ کو فلم بدنام کے ساتھ ہی ریلیز کی گئی دھاکہ کے علتہ، بی جی بی، پور بی اور کھلنا کے سینما میں اس فلم کو عوام کے سامنے پیش کیا گیا یہ فلم تاریخی اعتبار سے ایک بائیو گرافک اور ڈراما ٹائف فلم تھی اس وجہ سے اسے وہ پذیرائی حاصل نہ ہو سکی اور یوں یہ فلم کوئی خاص کارکردگی نہ دکھا سکی بنگالی زبان میں ہونے کی وجہ سے اسے کراچی کے لیرک سینما اور اس کے ساتھ ساتھ سپر ٹاکیز میں بھی نمائش کے لیے پیش کیا گیا لیکن کراچی میں اس وقت مقیم مشرقی پاکستان کے رہنے والے بہن بھائیوں کو بھی یہ فلم کوئی خاص متاثر نہ کر سکی بنگالی زبان میں ہونے کی وجہ سے اس فلم نے مشرقی پاکستان اور وہاں کے موجود دوسرے سینماوں میں تو شاید پروڈیوسر کا نقصان ہونے سے بچا لیا ہو کیونکہ وہاں یہ بارہ سے چودہ ہفتے چل پائی لیکن مگر بھی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان میں یہ فلم چار ہفتے سے زیادہ کا بزنس نہ کر پائی اور یوں سپر ہٹ یا کسی بھی طرح اوسط درجہ میں شامل ہوئے بغیر ماضی کے اندھیروں میں گم ہو گئی اور پاکستانی فلمی سنت میں شامل ہو کر فلمی تاریخ کا ایک خوبصورت حصہ بن گئی اور ایک یاد کے طور پر محفوظ ہو گئی جس کا ذکر ہمیشہ پاکستان کی فلم ہسٹری میں کیا جائے گا اور مستقبل میں جب بھی لوگ کرسنٹ ہسٹری کو دیکھیں گے یا ہمارے مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش کے بہن اور بھائی اور آنے والی نسل ہمارے چینل پہ آئے گی تو انہیں اس فلم کی حسین یادیں زیادہ نہ سہی کچھ بنیادی معلومات کے ساتھ ضرور ملیں گی اور انہیں بھی یہ اندازہ ہوگا کہ ہم ان سے ابھی بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا بنگلہ دیش بننے سے پہلے کیا کرتے تھے سرحدیں بن گئیں نام الگ ہو گئے لیکن محبتیں لیکن محبتیں کم نہ ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی کم کر سکے گا لاؤو یو مشرقی پاکستان لاؤو یو بنگلہ دیش اور لاؤو یو بنگالی بہن بھائیوں کے لیے آپ چاہے بنگلہ دیش میں ہیں یا کہیں بھی ہم ابھی بھی آپ سے پیار کرتے ہیں موہ تو یہ تھا فلم بھوال سنیاسی کا ایک مختصر ریویو جہاں سے جو ملا جتنا ملا آپ کی خدمت میں پیش کیا امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمیٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ گل فارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ